موسیقی ستکاریوں جنہوں نے دلی پردیس کو ایک مالا میں پڑھا ہمارے بیڈ فریشت چانسی بھویگ جی راشتیا مہممتری بھاوہ دست اور منٹ پر براجمان ہمارے راشتیا سنچالر ویڈ سریشت اوپی بھٹی جی اور ویڈ سریشت رانبال کلیان جی ویڈ سریشت پریم لوہارہ جی اور جو ہمارے بھاوہ دست کے راشتیا اسے ادھیکس ہیں ویڈ سریشت مہل دراؤڑ جی اور راشتیا مکھیا پچار منٹری بھروتانت شیوکمار بھیڑا جی راشتیا سنچالر ویڈ سریشت سورسین جی ویڈ تبراو گن جی ویڈ بھروتانت شیوکمار بھیڈ سریشت سورسین جی ویڈ سریشت روی ستو جی ویڈ سریشت اشوک راہی جی اور ویڈ دھرم ویڈ اناریہ جی سوی راشتیا پرچار منٹری اور ہمارے بھاوہ دست کے لیخم گرکشت ویڈ میں سورتہ جی سبھی کارہ کرنی سگسیہ سبھی گھنوینہ اور سبھی بھاوہ دست کے ہمارے پردھاری اور سبھی جو ایک مشہورت کڑی جس کو ہم کہتے ہیں جلے کی جلہ سنجوجک واشاہ کا دیکھ سہیت اس حال میں میں موجود سبھی بھاوہ دست کے آدھرنیاں میمبر سہمان اور آدھی دھرم پریمیو سب سے پہلے آپ سبھی کو جیو آلمی کی جیو آلمی کی آدھرنیاں آئے دلِ پردیس کے جو بھارت کی پویتر زردی ہے جس کو ہم بھارت کی راہزانی کہتے ہیں اس میں دنیا کے سب سے بڑے لوگ تانتری بھارت میں بسنے والے والمکن سماج کے وکاس مونتی کا کاریا کرنے والے اور سماج کو جاگرکتی میں لانے یہ ساتھ سا پچھلے پچونجہ ساتھ سے سکریہ کے ساتھ آدھی دھرم کی ستاپنا کے لیے کام کار رہے سب سے بڑے سنگٹھان بھارتی آبان میں کے دھرن سماج بھارت کے بھارت کے راشتہ پردینیدی ادویشن میں آپ سبھی بیرو برانگنیوں کا سب سے پہلے میں بھارت اس کا مونت سنچالک ہونے کے ناتے آپ سبھی کا دلی میں پہنچنے پر اس سال میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اور وشیش روم میں آج کا جو اور پربند جو ہمارے وشیش روم میں دلی کے کنوینر ہے ویل کھیم راجی اور ان کی سموچی ٹی جنہوں نے دن رات محنت کرکا تو سہی مہنے میں ہمارے راشتیا مہامنتری ویل سریشت چرنسی بھبری جی کے سعیوگ سے آپ کی بھوکی سندر جو پربند کیا ہے اس کے لئے دلی کی ٹیم کا میں دھنیواز کرتا ہوں سنگٹن کا مکچہ سنچالک ہونے کے ناتے مجھے ملے دوسرے کاریا کار کا یا میرا انتی میں سمجھتا ہم سمبودن ہے کیونکہ آج نئی ٹیم کا پھر سے ہمارے سروش میں تشک سومی چندر پاہ انارین جی نے دوبارہ سے پھر نئی ٹیم کا چناؤ کرنا ہے لگتار دوسری بار مکچہ سنچالک بن کر اپنا کاریا کار پورا کرنے پر میں اپنی راشتیا کمیٹی کے سبھی ازکاریوں کاریا کاریا کمی سجدسیوں ایون پرامتیا کمینا پربھاری اور دیش کے بھیلوین جلوں سے میند سے کاریا کر رہے سبھی جلہ سنجھو جگ ایون جو ہمارے شاگہ دیکھ اور جتنے بھی الگ الگ بہت سارے ایسے سنگٹنوں کے بھیل بھی ہے جو بھاوہ دس کو سیوک کرتے ہیں ان ہوں سبھی کہ میں آخرتی دھنے وال کرتا ہوں کیونکہ اپنی کاریا کار کے دوران میں نے اس سنگٹھان دھرم اور سماجد میں جو بھی کاریا کیے ہیں وہ سبھی آپ کے سیوک کے بینا سنباب نہیں ہو سکتے تھے اپنی اس کاریا کار کے دوران مجھے بھاوہ دس کے مادم سے سے پنجاب سرکار پر دباؤ بنا کر دنیا دھرمے بسنے والے والمکی سماج کے تیرت امرسر کا مرمان کرنے کا سواگیا آنکھ کے سیوک سے پڑھتے تھا اس کے ساتھ ہی ہمارے پرماظرنیاں سومچ اندرپال ناریہ جی مہدہ کے لیے جو لمبے سمیں سے بھاوہ دس کے سبھی کاریا کرتا چاہتے تھے کہ سروچ نردیشک صاحب کے پاس ایک گاڑی ہو جس سے پورے دیش میں ان کو گھومنے کا موقع ملے وہ بھی سوا گیا آپ سب کے سیوک سے ہمیں پرابت ہوا سروچ نردیشک صاحب کو ہم نے پچھلے دو سالوں میں وہ گاڑی ہمیں پراب کروائی اپنے مکہ سنچالہ کے کارکات کے دوران میں نے سنگٹن کے پچار پرسار اور آدھی تھرمہا پرب کے ایوجن میں چھے لاکھ سے بھی جیزہ کی راسی کیون لدھیانہ و پنجاب میں بزنے والے ساتھیوں کے سیوک سے سنگٹن ہیت میں خرچ کیا جو کیون پنجاب کی اور سے اور اس سے اڈالہ جو پورے بھارت میں ہمارے راستیاں پذکاری ہے کنوینر ہے پربھاری ہے اور بھاوز اس کے سکریں جو میمبر ہیں ان سب نے بھی ان دو سالوں میں بہت زیادہ محنت کر کر دن رات ایک کر کر بھاوز اس کو آگے بڑھانے کا کاریا کیا اس کے لیے بھی میں آپ سب کا دھنیواز کرتا ہوں سگٹن کی گتی بھیدیو کو اور بھی بھڑی ادھن سے چلانا وہاں ان کا کنٹرول ایک ہی جگہ رکھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بھاوز اس کا آنے آلے ٹائم پر ایک ہے ڈاو پس ہو جس میں ہم دھارمی پرچار پرسار کے لیے بھاوز اس کا ایک آشرم بھی بنا سکیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے آلے سمجھ پر آپ سب کے سیوج سے ایک جنگہ کا بہت بڑی جنگہ کا پربند جو میں چاہتا تھا ان دو سالوں میں پر اوہ میں کرنی سکا آج سرون ندیشک صاحب بیٹھے ہیں وہ جن کو بھی آنے والے ہفتہ میں آج بھکیہ سنچالک بنائیں گے میرے سے باہ میں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کا پورا سیوج کر کر آشرم اور ہیڈ اپس بنانے میں سیوج کروں گا موکیاں سنچالک کے طور پر میرے چار سال کے کارکال کے دوران جہاں سنگتن میں کچھ اچھے کاریاں ہوئے ہیں مہیں کچھ کمیاں بھی رہی ہیں سنگتن کا موک سنچالک ہونے کے ناتے ان کمیوں کے لیے میں ان کی نیتکتہ جمعے باری لیتا ہوں انہیں تک نیتکتہ کے طور پر کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں میرے میں ایسی کمی رہی ہے کہ جو کاریاں مجھے کرنا چاہیے تھا ہو سکتا ہوں اگر وہ پورے نہ کر سکا ہوں اس کی میں جمعے باری لیتا ہوں لیکن یہ کمیاں کیوں رہے اس کے لیے اس کے کارن پر بھی نظر کارنی ہوگی تاں کہ وہ اس سے میں جو بھی بیکتی سنگتن کا مکہ سنچالک بنے اسے ان کمیوں کا سامنا نہ کرنا پڑی اس کے لیے جو سنگتن کے پردگاری بنائے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سمی کا یہ بھرج بنتا ہے یہ جمعے باری ہے کہ جو انہیں پد ملے وہ بڑی امانداری اور بڑی محنت سے نبھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے اگر ٹیم پر سنگتن میں کوئی بھی کمی نظر نہیں آئے گی اس کر کے ایک بات میں سن رہا تھا پہلے بھی بہت سارے منچوں پر ہمارے جو بڑے بڑے پردگاری ہے تو بولتے ہیں کہ ہے ہندیرہ بہت اب سورج نکلنا چاہیے ہندیرہ بہت اب سورج نکلنا چاہیے جیسے بھی ہو بس یہ موسم بدلنا چاہیے پچونجہ سال سے کرتے آ رہے ہیں ہم سم ملکم محنت اے بھاوہ دس کے بیرو اب تو اس محنت کا کچھ رجلت نکلنا چاہیے اس سے رجلت نکلنا چاہیے اور پرمہ دنیا سبور ندیشک مودیان جی سے سنگتن میں مجھے سب سے بڑی جو کچھ کمی یہ لگی کہ ہمارے آدھرنی ہیں کہ یہ راشتیا پازگاری سنگتن کا کام کرنے کی بجائے جو کرنا چاہیے تھا وہ ایک دوسری کہ کاموں پر ٹک کا ٹپنی کرتے رہے کیونکہ ہر بھاوہ دس کا یہ راشتیا پر دنیا دیشن ہے اور میرا فرض ہے کہ سنگتن کے سبی بیرو کو جرور یہ بتاؤ کہ سنگتن میں جو ہونا چاہیے تھا کس کر کے نہیں ہوا اُس سفر کے ہمارے کچھ پزی کاری تو ایسے بھی رہے جنہوں نے اپنے کارکان کے دوران دس پرسنٹ بھی کام نہیں کیا بلکہ وہ اپنی بھو سارے بیب یا رائمتی بھوک کو شانت کرنے میں لہی جڑے رہے یہ اس بارے میں کسی کے نام کا کھڑا سا کر کے کسی بھی بھیر کا میں افمان نہیں کرنا چکتا اُس کی ریپورٹ میں آدمی اے سومی چندرپال ہمارے سرور نے تیشک صاحب ہے ان کو میں دے چکا ہوں دوسری سب سے بڑی کمی آپسی تال میں کی بھی رہی ہے جس پرکار رہنا چاہیے تھا شہد اس میں بہت ساری کمی رہی ہے کسی بھی میٹنگ میں سو بھیجتی سو پرسنٹ اس کو بولتے ہیں کہ ہمارے راشقہ پردکاریوں اہمان کنمیلر پردھاریوں کی اپسکتی جو وہ موجود نہیں رہی اس کے کرکے آپس میں تال میں کی بہت کمیریں کئی پردکاری بینہ ہیڈگوارٹر کے سفرک کیے بینہ اپنی مرضی سے الگ دشاہ میں کاریاں کرتے بھی دیکھیں جن کی وجہ سے سنگٹھن آگے نہیں بڑھ پایا حال کی کچھ پردکاریوں نے بہت اچھا بھی کام کیا کیونکہ اگر یہ بشاہ سنگٹھن بنایا ہے تو آپ سب کی وجہ سے بنایا ہیں اور بہت سارے کاریاں کرتا ہوں نے بہت بہتر بھی کام کیا اچھا بھی کام کیا اس کے لئے میں دھنی بہت کرتا ہوں اور انہوں نے اتنی محنت کی کہ اس بھاوہ دا سنگٹھن کو اگر بہت آگے نہیں بڑھا سکے تو اس کو پیچھے بھی نہیں جانے کیا اس کے لئے انسابی کا دھنی بہت کیونکہ بہت سارے میں بھی یہ ڈاکیں کی سبھی پردکاریوں کو ایمانداری کے ساتھ اپنی اپنی آنے والے ٹائم پہ سبھی پردکاریوں کو اپنی اپنی جمعے بارے ایمانداری کے ساتھ اپنی کچھ بھت سمکشہ ہی کرنی ہوگی اپنی کی بہت سنگٹھن کو کتنا یوردان دے پائی کیونکہ بھونڈ بھونڈ سے سمندر اور ایک ایک کاریا کرتا سے سنگٹھن بنتا ہے اور ایک ایک کاریا کرتا سے سنگٹھن بنتا ہے اس کارن جلہ سنجھو جرک اور شاکہ دیکھ شکو کہ ہماری مجھے نجر آیا ایسا کہ ہمارے راشتہ بھدکاری اور ہمارے کنوینر یا پربھاری وہ جب ان کو پرانت کا کنوینر یا پربھاری بنا دیا جاتا ہے وہ یہ سمجھ دیتے ہیں کہ میں تو پردیس کا پربھاری بن گیا پردان بن گیا وہ جلہ سنجھو جرک کو ساکہ ادھیکس کو وہ جو ہمارے یونٹوں کے یا مندروں کے ادھیکس لگائی جاتے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے میں آگر کروں گا آپ سے نویدن کروں گا جتنے بھی پردکاریات بنائے جائیں گے کیوں جو صحیح معنی میں ہماری جڑھ ہیں وہ جلہ سنجھو جرک شاکہ ادھیکس اور جو ہمارے گاؤں میں یا شہر میں جو مہدوں کے ادھیکس لگائی جاتے ہیں صحیح معنی میں وہ مون جڑھ ہیں اس کو ہمیں اہمیل کرنی پڑے گی تو سنگرسن جو اعترقی کرے گا اس سے علاوہ سب ہوتے دارواز دسیوں کو ڈیبیتن ہے کہ سب ہی لوگ اپنی گلتیاں اور کمیوں کو خود ہی دور کر کے سنگرسن کو آگے بڑھائے اور دھرم سماج کے لیے کام کرنے کا پرند دیں تاکہ پرثن آدھی دھرم گروہ شاہر شتہ چاریہ ریش پرکنجی مہارات جی کے سپنے کو ساکار کیا جا سکیں کیونکہ کیونکہ بڑھائی مہارات جنہوں نے اپنے جیون کے قیمتی سما اس سنگرسن کے لیے لگایا اور ان کا جو سپنا تھا کہ اس دیش میں ہمارا اپنا دھرم ہو تاکہ ہم تاکہ ہم اپنے دھرم کے مطابق اپنے بیروں کو جاگرسن کر سکیں کیونکہ ہمارے جو دھار میں گمنیشی ہوئے ہیں چاہے بار میں انہوں نے ادھر سنگٹھن بھی منا لیے پر اس دھرم سماج کو بنانے کے لیے انہوں نے سب سے بڑا یوگدان دیا اس کی وجہ سے آج اب اس حال میں حالت اس کے مطابق سے کرتے ہوتے ہیں جو اس دھرتی پر اس دنیا میں صلیبک طور پر نہیں آئے ان کو میں اس من سے آج نمن کرتا ہوں اور ان کو سرطانجلی بھی بھیڑ کرتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتی ہیں تو اس کر کے ہمیں ہمیشہ اپنے منیشیوں کو یاد لکھنا چاہیے میں یہ بھی نمیزن کروں گا کہ میری اس بینتی کو بھی آپ ضرور کریں گے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی بھی پت پر رہ کر زخط سگتن کا کام نہیں کر سکتے سب سے نمیزن ہیں سنوانت منچ پہ بھی براجمان ہمارے سب ہی آتا نہیں ہیں پدکاری اور میرے سامنے بھی بیٹھے جو پدکاری اور بیمبر ہیں ان سب سے نمیزن ہیں جرور ہمیں اس بات کو گھر کرنی چاہیے کہ میں کسی بھی پت پر رہ کر سگتن کا کام نہیں کر سکتے میں خود ہی سربوہ جردیشک صاحب کو مہتیا کو یا تو مجھے بتا کر سگتن سے کتنا کاریا کر سکتے ہیں وہ بتا دے تاکہ جو کام کرنے والے کسی بھی دوسرے پرجہ وار میمبر کو یا پد دے کر آگے آنے کا موقع نہیں سکتے کیونکہ بہت سارے بھی پد تو لے لیتے ہیں مگر پد کے مطابق وہ کام نہیں کرتے ہیں ان سے میری نویدن ہے کہ اگر وہ جون سے پد پہ کام کر سکتے ہیں وہ جرور لکھ کر پرچی بھیجے سب ورن دشک صاحب تاکہ ان کی مرچی کے مطابق بھی ان کو پد پر دان کیا جا سکتے ہیں آج کے اس عدیویشن میں نئی جمعہ واریاں حاصل کرنے والے صاحبی پدکاریوں سے نویدن ہے کہ وہ اپنے پد کے مطابق ہی اپنا اپنا کام کریں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے پد ہمارے بھاوہ دس میں ایسے ہیں کہ ہمارے جو کاریاں کرتا ہے ہمارے پدکاری وہ پد تو لے لیتے ہیں پر اس کی حیمیت نہیں سمجھ پاتے کاریاں اگر کسی کو کوشہ دیکھت کا ملا ہے تو وہ کاریاں جلسوں جو گھرکا کر رہا ہے جبکہ ان کو چاہیے کہ جو پد ان کو ملا ہے اگر وہ کوشہ دیکھت ہے تو کوش کے بارے میں سوچیں میں ہم نے کیسے سنگٹھوں کو آرتی پور پر محبود کرنا ہے پر ایسا پچھلے کئی سالوں میں مجھے نظر نہیں آئے تو اس کر کے آنے آرے سب ہی پدکاریوں سے میں نبیزن کروں گا کہ وہ اپنے پر کے مطابق ہی اپنا کاریاں کریں تاکہ جو اس سنگٹھن کو اور آگے بڑھایا جاک سے جس کو اور مجبوط کیا جا سکے آج ہی سرور ندرشک مہدیہ سے آج بھی نبیزن کر کے جہاں پر اور بھی بہت سارے ہمارے پر کاریاں انہوں نے اپنی اپنی ریپورٹ پیش کرنی ہے میں جرور ان سبی سے نبیزن بھی کروں گا سرور ندرشک صاحب سے بھی نبیزن کروں گا کہ ان سبی کو چاہے پانچ پانچ منٹ جرور اس من سے دیے جائے تاکہ وہ اپنے دو سال میں جو انہوں نے کاریاں کیے چاہے اس میں انہوں نے میمبرشیپ بنائی ہے یا کوئی شاکائے بنائی ہے وہ جرور اپنی اپورٹ جو پانچیاں چاہے کرنی نہ رہا ہے پر بھاریاں یا راستے ہمارے پاس کاریاں وہ جرور آج اس سال میں اپنی اپنی کاروئی اپورٹ جرور دیں انت میں میں سرور ندرشک صاحب سے یہی نبیزن ہے کہ پت دیتے سمیہ حافظت سے کہ کام کرنے کی سرورتہ کو اکلم جلور کریں اور جس سے جو بھی پت دیا جائے اسے پوری اجادی کے ساتھ اس کے پت کے مطابق کام کرنے کا موقع پردان کیا جائے کیونکہ پچھلے سمیہ میں کئی پت دکاریوں کو یہ اشکیت بھی رہی ہے کہ انہوں نے ان کے پت کے مطابق کام نہیں کرنے دیا جاتا جب تک کسی پت دکاری کا کام سنگٹن دھرم سمال جروتی نہ لگے تب تک اسے کام کرنے سے نہیں روک کرنا چاہیے آج یہاں راشتیا کمیٹی میں نئے بات حاصل کرنے والے اور پرانتیا کمینر والے لوگ ہر تین مہینے میں اپنی برگتی رپورٹ چاہے مکہ سنچالک کو دیکھ کر اس کی کافی آدھرنییں سربوڑ جردشک موڈیا کو بھی بھیجیں گے اسی طرح سمی جلہ سنجوجہ پاہ شاہ کا دکس پرانتیا کمینر کو اپنی پرگتی رپورٹ دیں گے پرانتیا کمینر اپنی ٹپنی کے ساتھ اس رپورٹ کو مکہ سنچالک کے پاس بھیجے سنیموں کو سکتی کے ساتھ ہمیں ڈاکو کرنا چاہیے جو پدکاری لگا تا دو پرگتی رپورٹ ہمارے اچھ پدکاریوں کو نہیں بھیجتا اس کے بارے میں ہمیں سوچ کر جو ہمارا ہیٹ اوفیس ہے اس کو رپورٹ کرنی چاہیے تاکہ اس کارے کرتا کا صحیح معنی میں ہمیں بتا رکھ سکے تو بھی کون سنگٹھن کو بھیرتا سے لیتا ہے اور کون سنگٹھن کے ساتھ ایک مجاکیر دھنگ سے چلا رہا ہے کیونکہ بہت سال ہو گئی آج تک جو ہوا ہے وہ جادہ تو مجھے ایسی لگا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پادر ان کو وہ پھر ہی میں مل جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں تو بھی مجھے راجتیا موقع سنچارک بنا دیا مجھے کام کرنے کی جو کنی تو پھر سنگٹھن آگے کیسے بڑے گا اس کر کے میں یہ نمزن کرتا ہوں کہ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم پچھلے پچونجہ سال میں نہیں کر سکیں وہ ہم آنے والے دو سالوں میں کریں تو اس کے لئے ہم سبی کو اپنے پند کے مطابق کام کرنا پڑے ہیں پانوال میں کی تیرت پہ سومی جندر فال ناریہ جی دوبارہ میمبرشپ ابھی ہاں چلایا گیا ہم نے پچھلے قریب دو سالوں میں پنجاب سے ایک ہزار سے زیادہ میمبرشپ بھر کے اوپس میں جمع کی اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پنجاب سے ایک ہزار جو میمبرشپ ہے وہ اتنی سی ہے صحیح معنی میں اگر ہم کاریا کرنا سوچے تو ایک جلے سے ہمیں ایک ہزار سے زیادہ میمبرشپ بھرنی ہوں گے پانوال میں آنے والے سالوں میں ہم ایک لاکھ سے زیادہ ہے کیونکہ ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے سال میں کتنی میمبرشپ بھری کم سے کم اگر آپ سب سے یو کرنے کے لیے تیار ہے تو میں آپ سے یہ نویدن کروں گا کہ ایک سال کا جو آنے والے سال کا ایک ٹارگٹ ٹکا جائے کہ ہم نے پہلے سال میں ایک لاکھ میمبرشپ بھرنی ہے ایک لاکھ میمبرشپ بھرنی ہے تو ہاتھ کرے گر کے آپ آج اس سنگٹن کو سروہ ندیشت صاحب کو یہ وعدہ کریے کہ ہمارا جو یہاں پر بدکاریاں بنائے جائیں گے جادہ نہیں میں بولوں گا کم سے کم چاہے وہ شاکہ دیکھش ہے چاہے وہ جلہ سنجھو جگہ ہے چاہے وہ جلے میں کسی بھی بدکاریاں کر رہے ہیں چاہے وہ پرانتیا کنویلر ہے پربھاری ہے راستیاں کوئی بدکاری ہے جادہ نہیں کے بعد تو قبل ہمیں ایک ایک میر کو اگر ہم سو سو میمبر بھی ایک میر بنا کے دے تو لاکھوں میمبر جو ہے پورے دیش میں تیار ہو جائیں گے تو اگر آپ سب ہی سو سو میں پر بنانے کے لئے تیار ہیں تو ہاتھ کرے کر سومی چندرپال ناریہ جی کو یہ وشوات یہ آئی ہے دھوائیے کہ ہم سب ہی ہاتھ سے محنت کریں گے جو بھولے سو نربہ ہاتھ 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 میں اس راستیاں پردینیدی عزیویشن میں میں شامل ہونے والے کے لئے آپ سب ہی کا عادی دھنے بات کرتا ہوں اور عزیویشن کے سپل آئیوجن کے لئے ضروری پربند کرنے کے لئے دھلی پردینید کے کنوینار ڈیر کھیمراہجی کہاں اور جن کے وہ دشان نردیش ہیں یہاں چل رہے ہیں آدمیہ، ویر سریشت، چلنزی، بھبریگ جی جو ہمارے راشتیاں مہا منتری ہیں میں ان کا ہار دیکھ بڑھائی بھی دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت سفر آیوجن جو یہاں پر کیا نہیں تو دلی میں ہمارا جو برس کی آجیلیشن ہے پہلے جیسا یہ آج ہوا ایسا کبھی نہیں ہوں اس کے لئے میں ان کو خبار بار دیتا ہوں خبار بار دیتا ہوں خبار بار دیتا ہوں اور میں جب اینٹری بھی کی سمی سومی چندرپاہ رانیو جی دوبارہ جھنڈا دھوجھ لہر آیا گیا تو یہ باقی ہی آج محسوس ہوا کہ سنگتھن کو ماننے آلے بیر اور گرانگنائی بہت بڑی گنتی میں ہمارے دلی راہ دھانی میں تو پتہ لگا کہ واقعی آج راستیاں پذکاریوں کا سرمان ہو رہا ہے اور ہمارا سمانی دھوجھ جو ہے وہ لہنا جا گیا بڑے سرمان کے ساتھ اس کے لئے کہ ابھی میں بشے سروں میں جتنے بھی جھنڈا دھوجھ لہرانے میں جنہوں نے بہت بڑا سے یوگ دیا اور لاسٹ میں کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ کم سے کم بیس پچیس میٹ لگا کر میں اپنے دل کی بات آپ سے جنور کروں تو اگر آنے والے فہمیں ہم چاہتے ہیں کہ سگٹن بھلندیوں پہ ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر پاون بارمی کی تیرہ تمرسر جس کو صحیح مہنے میں اس وقت کے مقمنطری صاحب کہ سامنے سومی چندرپل اناریہ جی نے جو ان کو بات کہی میں نہیں مانتا کہ کوئی ہو رسکتن کا کوئی آنکھ کہہ سکتا ہے ان کو جتان بھی دی اس وقت کے چیم منسٹر کو کہ ہم آرکری مان پتر آپ کو دے رہے ہیں آج ہی مجھے یاد ہے کہ دو ہزار بارہ کی بات ہے اور پاور بارمی کی تیرت پر جو ہم ہر سار چوبیس مئی کو آدھی مہاپرہ بناتے ہیں اس وقت پر مہاپرہ سامنے چیم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اناریہ صاحب نے ان کو ایک چہتاب نے دی کہ آپ کو یہ داشت واریاں مان پتر دے رہے ہیں وارمی کی تیرت بنانے کے لیے اس کے واحد آپ کو کوئی مان پتر نہیں دیں گے اور جو ان کو فٹکار لگائی وہ جو بیر مہاپر موجود تھے انہیں سب نے سنا کہ اگر دیش میں کوئی دھارمی آدھ ہونا چاہیے تو سومی چندرپاہ اناریہ جاتا ہوں جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے اپنے دھرم کے لیے سگرش کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور آج پورے دیش میں انہوں نے گھوم کر پورے دیش کو ایک جھنڈے کے لیچے کٹھا گیا اس کے لیے بھرام کا دل کی گھرائیوں سے دھنے بار کرتا ہوں اور آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے بلو اتحاس کو یاد رکھنا ہوگا ہمیں کیونکہ جو قومیں اپنا اتحاس یاد نہیں رکھتی قومیں اس دھرسی سے سماپ دھو جاتی ہے کیونکہ بیلو بلبل کے پنجرے میں کبھی باج نہیں رہتے بلبل کے پنجرے میں کبھی باج نہیں رہتے بجلوں کے دلوں میں کبھی راج نہیں رہتے جس قوم کو صرف جھکانے کی عادت ہو ان قوم کے سروپے کبھی تاج نہیں رہتے اس کر کے ہم نے کبھی صرف جھکانا نہیں ہے اس بھاوت اس کے کافلے کو پھور آگے بڑھانا ہے آئے بہت سارے پیر اس حدیویشن میں بہت سگست کے ساتھ کوئی رات کو چلا کوئی دو دن پہلے چلا اور بڑی محلت کر کے کسی کو ہو سکتا ہے رات کو ان کو جاگنا میں پڑا کسی کو ہو سکتا ہے کہ کھانا میں نہ مرانو پر میرو اتحال جو ہے وہ گوہ ہے کہ آپ جو سنگست کر رہے ہو یہ ہمارے آنے والے نسلیں ہمیشہ یاد رکھے گی کہ آپ نے محنف کر کر ان کا جو یہ جھنڈا بنات کیا آنے والے ٹائم پر ان سبی کو اتحال سے یاد رکھے گا اور یہ سرکاریں یاد رکھے گی دو منٹ کے لیے ایک بات کہہ کر اپنی بارنی کو سمحبت کروں گا کہ صحیح مہینے میں آج پورے دیش میں دیکھ لو جتنی بھی کومیں ہیں وہ ایک جھنڈے کے نیچے کٹی ہونے لگ رہی ہے اس دیش کے اندر چودہ کروڑ سے زیادہ والمی کی سماج کی عبادی ہے پر آج جو رائے میں دیکھ پانٹیاں ہیں جو آج سے ستر سال پہلے ہمارے ساتھ بھی ارداز کر رہی تھی وہ آج بھی موجود ہے اس کر کے آپ سے نویدن کروں گا کہ راج بینانا دھرم چلے دھرم بینہ ساتھ لے ملے جن قوموں کا راج ہوتا ہے ان کے تین سو سالے جو منائے جاتے ہیں ان کا بجٹ سو سو کروڑ کا ہوتا ہے پان سو کروڑ کا ہوتا ہے جو قوموں میں ایک انتھی ہوتی ہے اور جو قوموں میں ایک انتھی نہیں ہوتی ان کا کوئی بجٹ ہی نہیں ہوتا آپ جنا سوچ کے دیکھوڑوں میں کہنا ہم آپ کو کہ اگر مواقع جاتے گئے آنیا ریٹین پر یہ جو سرکاریں ہیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ بھاو عدس کا ستاپ نازی بسا رہا ہے تو ہمیں اس کے لئے بجٹ بنانا ہوگا تو اس کے لئے بھاو عدس کے بیرو کو سوچنا بھی ہوگا سب سے بری حالت آج یہ دیش میں ہماری ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے ہم ہاتھ پھیلہ رہے ہیں سپائی کی نوکری چاہیے چاہے ہمیں سات ہزار روپے بھی نہ دیں پر سپائی کی گلنی اٹھانی ہے لائی بھی بہت سارے دیش میں بھی ہماری بات سن رہے ہیں ہم سے میں نے وزن کروں گا کہ یہ گندگی اٹھانے کا کام والمکن سمائج کا نہیں ہے کیونکہ والمکن سمائج تو ان مہاپرشوں کی اولاد ہے جنہوں نے اس دنیا کی سوشتی کی پرمکتہ پرناتما وہاں بھگوان بارمی کی مہاراک جن کے ہاتھوں میں کرم ہے انہوں نے اس سنسار کے لئے مہارمین گرمک دکھا اور اس کے علاوہ بابا صاحب ڈاکٹر میڑکر صاحب بابا صاحب کی امولاد ہیں جنہوں نے اس دیش کا سوی دھگان لکھا اور دونہ بھی کہتوں نے کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ سپائی کا کام ہمارا ہے اس کا کے لاشت میں آپ سب سے نویتن ہیں کہ اگر اس دیش کے اس سطح پہ ہم کعوی ہونا چاہتے ہیں تو بابا دس کے جھنڈے کو بلند کرے اور بابا صاحب نے جو تیر منتر دیئے پڑو جڑو سنگست کرو چھوڑے چھوڑے گلیشت میں بھلا کر اپنے سنگتن کو سنگتن سمجھے اور ایک جھنڈے کے نیچے گٹے ہوئے بہت بہت دانے بار